اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید خیریت سوں گے پوش ہوں گے دوستو آج 26 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں بریڈنگ پروگریس شروع کیے ہوئے سیٹ اپ میں تو آج کی بریڈنگ پروگریس کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پر ان لے کافی شور کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی ہوگی اس کے لئے معذرت میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر آواز آپ کو ویڈیو میں دے سکو تو دوستو یہ ہے ہمارا پیر نمبر ایک دوستو پیر پورا باہر بیٹھا ہوا ہے چار بچے ہیں دوستو اس کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں صحت مند ماشاءاللہ بہتر طریقے سے بڑے ہو رہے ہیں پیرے نے فیڈ بھی بڑے اچھی طریقے سے کرا رہا ہے دوستو یہ ہے پیر نمبر دو آپ کو یاد ہوگا یہ چار نمبر کے پوزشن میں تھا اینو کا سپلٹ بیل ہے یہ چارکول اور اینو کی سی میل ہے دوستو یہ لینگ کمپلیٹ کر سکی ہے ہم دیکھتے ہیں کتنے انڈے ہیں اس کے پاس دوستو چار انڈے ہیں اس کے پاس وہ چاروں فٹائلیں میں نے چیک کیے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چودہ تاریخ کو اس نے پہلا اگلے کیا ہے یہ دوستو پیر نمبر تین اس کی یہ فی میل باہر بیٹھی ہوئی ہے میل اندر ہے ہاں دوستو بچے نکلا ہیں ماشاءاللہ دوستو میل بہت اگریسیو ہو رہا ہے ہٹ نہیں رہا ہے ہم اسے بسٹرپ نہیں کرتے اور چلتے ہیں پیر نمبر چار کی طرف دوستو یہاں میں نے اپنا نیا پیر سٹ کیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پل کی فی میل ہے اور کریمی کا میل ہے اس نے باکس میں آنا جانا شروع کر دیا ہے امید یہ ہے کہ دو سے تین افتوں میں یہ پیر بریڈ کر دے گا یہ دونوں پیس میں نے اپنے سیٹ اپ کے پٹھوں سے تیار کیے ہیں تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ رزل بہت ہی اچھا آئے گا دوستو یہ ہے پیر نمبر پانچ اس کے پاس دو بچے تھے جس میں سے ایک بچہ میں نے ایک سبسکرائبر کو دے دیا ہے اس نے ایک بچہ یہ پانچ نمبر کا اور ایک بچہ سات نمبر کا لیا ہے مجھ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا بچہ یہاں موجود ہے پیور اینو ریڈ آئیز ہے ماشاءاللہ پوری طرح سے سہت مند ہے پیر باہر بیٹھا ہوا ہے اور امید یہ ہے کہ اگلے ایک ہفتے سے دس دن میں یہ دوبارہ بریڈ کر دے گا دوستو ہم چلتے ہیں پیر نمبر چھے کی طرف یہ میل باہر بیٹھا ہوا ہے جبکہ فیمیل اندر ہے امید ہے اس نے شاید لین کر دی ہو نہیں دوستو ابھی تک انڈا لین نہیں کیا اس نے نیکس ویک تک امید یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک لے کر دے گی اب ہم چلتے ہیں پیر نمبر سات کی طرف دوستو اس کے پاس پانچ بچے تھے ماشاءاللہ جس میں سے ایک بچہ میں نے سبسکرائبر کو دے دی آپ کو بتایا پانچ نمبر اور سات نمبر کا ایک ایک بچہ وہ بچے بڑے ہو گئے تھے تو باکس کے اندر رش ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کے دو بچے یہاں باہر شفٹ کر دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ماشاءاللہ اس کے پوری طرح سے شہد مند ہے بچے بڑے بھی ہو گئے تھے دوستو اور کسی شہد مند تھے تو اس لیے باکس میں جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے انہیں سائٹ پہ کر دیا دوستو یہ ہے پیر نمبر آٹھ آپ کو پتہ یہ میں فوسٹرنگ کے لیے یوز کرتا ہوں اس کو میں نے لاسٹ ٹائم جس جوڑے کے انڈے دیئے تھے وہ اس کے خراب کر دیئے اور اس وقت یہ فیمیل یوں ہی بیٹھی ہوئی اندر اسے میں اگلے ایک ہفتے کے بعد امی ارادہ ہے میرا کے کسی دوسرے پیر کے انڈے فوسٹر کر دوں گا دوستو اب ہم چلتے ہیں پیر نمبر نو کی طرف دوستو یہاں میں نے اینو کا اپنے سیٹ اپ کے پٹھوں کا ایک پیر سیٹ کیا تھا جس نے فرز بریڈ کیے لیکن اس نے چار انڈے دیئے مگر چاروں ہی انفرٹائل ہو گئے ہیں کیونکہ میل ابھی تقریباً یہ گیارہ سے بارہ ماہ کا ہے اور اس نے فرز بریڈ دیئے فیمیل بھی تقریباً یہ دس سے گیارہ ماہ کی ہے اس نے بھی فرز بریڈ دیئے پانچ انڈے دیئے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ میں نے کل چیک کیے تھے تو یہ پانچوں کے پانچوں ہی انفرٹائل ہے دوستو پہلی دوسری بریڈ میں کوکٹیل اس طرح کرتے ہیں امید یہ کہ دوسری بریڈنگ کی بڑی بہترین آئی گی دوستو اب ہم چلتے ہیں پیر نمبر دس کی طرف یہ پیر نمبر دس پیر بھی باہر ہے اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے ماشاءاللہ کافی تو بچوں کو بھی میں نے بھار شکت کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی بہت صحیح مند ہیں ماشاءاللہ پیر انہیں اچھی طرح سے پیٹ کرا رہا ہے کریم ریڈ آئیس کے بچے ہیں یہ پیر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسٹک پہ بیٹھا ہے یہ میل ہے جو باکس لوگ پر ہے یہ سینیل ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں پیر نمبر گیارہ کی طرف اس کے باکس لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے دوستو ماشاءاللہ تین بچے نکل چکے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں پیر نمبر گیارہ کی طرف دوستو یہاں بھی میں نے اپنے سیٹ اپ کے تیار پٹھوں کا اینو ریڈ آئیس کا ایک پیر لگایا ہے لیکن اس کی عید ابھی چھوٹی ہے میں اس سے ایک سے ڈیڑھ ماہ بعد باکس دوں گا دوستو یہ ہے پیر نمبر تیرہ یہ اس پیر کی پرز بیٹھ تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا لات سائم اس کا ایک بچہ نکلا تھا جو زندہ ہے ماشاءاللہ اور سہیت مندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیر دوستو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں ابھی ویڈیو کے بعد میں سے دوستو اس بچے کے پیر ٹھیک نہیں ہے سپریڈ لیک کہا جاتا ہے اس کو یہ پیدائیسی طور پر ہوتا ہے اور اس کا بھی ایک علاج ہوتا ہے ایک ٹیکنک ہوتی ہے اس کے طریقے سے اس کے ذریعے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا تفصیل ہیں دوستو یہ ہے پیر نمبر چودہ یہ بھی اینو ریڈائیس کا نیا پیر ہے اور امید یہ کہیں دس سے پندرہ دن میں یہ بھی بریٹ کر دے گا دوستو یہ ہے پیر نمبر پندرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کریم کے بچے میں نے ایک سبسکرائبر کو دے دی تھے جبکہ اس کا جو گرے بچہ ہے یہ سٹک پہ بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیچے ہے وہ میل ہے فادر ہے وہ بچے کا یہ جو سٹک پہ ہے یہ بچہ ہے اور اندازہ یہ ہے کہ یہ میل بنے گا اس کی فیمیل اندر بیٹی ہم باکس میں چیک کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس نے دوبارہ لینگ کر دی ہے ہاں دوستو ماشاءاللہ لینگ کر دی ہے اس نے ایک یا دو انڈے تھے اس کے پاس اب ہم چلتے ہیں پیر نمبر سولا کی طرف دوستو اس کے دو بچے میں نے ایک سبسکرائبر کو دے دیئے تھے آپ کو بتایا تھا اور تیسرا بچہ اس کا باہر یہ رہی ہے اسٹک پہ بیٹھا ہے یہ اسٹک پہ بیٹھا ہے یہ بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ پیر یہ رہی ہے بیٹھا ہوا سائیڈوں پہ جو اسٹک پہ ہے وہ بچہ ہے بڑا ہو گیا ہے بچہ اگلے ایک ہفتے سے دس دن میں سیلف ہو جائے گا تمہیں اسے الگ کر دوں گا اس کا باکس بھی ہم چیک کر لیتے ہیں باکس اب اس کا خالی ہے اب ایک دو دن میں میں اس کا باکس ساف کر دوں گا تو امید یہ ہے کہ سیکنڈ کلچ کے لیے یہ ریڈی ہو جائے گا دوستو اب ہم چلتے ہیں پیر نمبر سترہ کی طرف دوستو یہاں اینو ریڈائز کا پیر تھا جس نے لینگ کی تھی پہلا انڈا دیا تھا آج ہم دیکھتے اس کے پاس کتنے انڈے ہیں دوستو کم سے کم دو انڈے نظر آ رہے ہیں اور پیر ہٹ نہیں رہا ہے تو اس لئے میں اسے ڈسٹرپ نہیں کروں گا یہ ہے دوستو پیر نمبر اٹھارہ یہ سترہ نمبر میں جو پیر تھا اسے میں اوپر لے آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ابھی تک لینگ نہیں کیا امید یہ ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ بھی لینگ کر دے گا اب ہم چلتے ہیں پیر نمبر انیس کی طرف دوستو یہاں میرا کریم کا نیا پیر میں نے سیڈ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ جو تیسرا ہے یہ اینو کی فیمیل ہے تقریباً نو سے دس مہینے کی جو کہ ریڈی ہو رہی ہے ریڈ کے لئے اور ایک سبسکائبر سے میری بات ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کل رات کو آئیں گی اور اسے لے جائیں گی تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے یہاں چونکہ یہ جوڑا جو ہے ابھی بریڈ کرنے میں کم سے کم دو سے تین ماہ لے گا تو اس لئے جگہ نہیں تھی تو میں نے اس فیمیل کو یہاں پر الہدہ سے ڈال دیا کیونکہ دوستو اینو کوفٹیل میں میل فیمیل کی پہچان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اگر ایک دفعہ پہچان ہو جائے تو پھر آپ کوشش کریں نشان لگا لیں یا اسے الگ سے رکھ لیں تاکہ دوبارہ آپ کو پریشانی نہ ہو دوستو یہ ہے پیر نمبر دیس یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا نیا پیر سیٹ کیا ہے فرز بریڈ کے لیے اور امید یہ کہ دیڑ سے دو ماہ اس کو بھی لگیں گے بریڈ کے لیے یہ فیل کی فیمیل ہے اور کریم کا میل ہے دوستو یہ میں نے کریم بی پائٹ اور کریم فیلو کی ورکنگ کے لیے پیر بنایا ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولڈ پہ آ چکے ہیں دونوں بڑڈ اور ایک مہینے میں تقریبا ان کا مولڈ آف کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے ایک ماہ کے بعد امید یہ ہے کہ یہ پریش کر دیں گے اور چونکہ دونوں ہی پیس میں نے اپنے یہاں سیٹ اپ سے تیار کیے ہیں بھرپور قسم کے سہت مند پیس ہیں تو امید یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں بہت اچھا ریزل دیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی پروگرس کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں